اسلامی مہینیاں چو ساراں تو پہلا مہینہ محرم اور حرام دا اور اے مہینہ اپنے نارے کیسی یاد رکھ دا جب بارے چال میں اسلام دے بڑے دل قدر فرزان سی فوت ہو گئے اہدین آپ گایا سر ہستیاں بہت کٹ پیدا ہوں دی ہیں اسلام دا دائی سی پوری دنیا جبا وزن محسوس کیتا جنرل سی سید ابو رسول علی ندوی رحمت اللہ علیہ والا مرتضاج لکھ دیا کہ اس واقعہ نال مسلمان دے چے رہے ہیں انتے ذلت چھا گئے ایسا برا سلوک امت نے کیتا رسول اللہ دے اولادنا جنہوں سن جائے مسلم غیر مسلم حرکان دا یار جو مرضی ہوں دا اغمبر خدا دے کن دے ہمتے سواری کرنو اور رسول اللہ جنہوں بہت سا جنجے اہدین آپ نے پت سرو کی اور قتل دے بس نہیں ہوا دا سرزلہ ہوا دا گشت کرونا اور دے بال بچے انہوں شہران پھر ہونا ایک ایسا سمجھو برا کارنامہ مسلمانہ جاتا ہوایا جو دے پاروں سوائے شرمندگی دے اور رسوائی دے ساڑے پڑے کچھ نہیں لیا تو اس واقعہ دا وسی پس مندرہ آگے کوئی ہے نا خواہ بخواہی نہیں ہو گیا بہت پچھوں گر شروع ہوئی مگر بدقسمت ہی ہے کہ لوگانے دین دا حصہ نہ سمجھیا پڑے لکھے لوگ بھی سمجھ دیا کہ یار ایک آدمی حکومت تو آگیا دوسرے نے پسند نہیں کی تا اللہ رسول علیہ السلام نے خبران دیتی ہیں اور شہارت تو بعد صحیح حدیثان جو حضور تحصر ہویا روپا اونا چیزیں سامنے رکھ دیتی ہیں جنہیں ہور دین ہیں نا یہ دین سے اللہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ خبران دی اور یہ خامخواہ دی گرنی سی کہ کیسا فرشتہ جو ددوں تو زمین و آسمان بنائیں قدیب نہیں سیا حضور پاک نے اطلاع دینا ایک ماموری کرس مگر سیاسی چندتانی پاکے اور فرقہ و آنہ گلانی پاکے کوشن ہوگا نے کمائی دا دریہ بنا لیا ابے رو تو مہل سا کرو کماؤ دجہانہ میں شخصیتان دا لحاظ کر کے کہ بڑے بڑے بندے ہی آرگے چاؤں دے پردہ پونا چاہیے دا گارنو سمجھن لی کوشنہ کی اور میں یقین نہ لانا کہ جنہیں حسین رسول علیہ نا واقعہ نہیں نہ سمجھے انہیں اسلام بھی سمجھ نہیں ہے اصاف کر دے حسین حسین ہے کہ دے ایک آدمی دی کر لے اللہ دے رسول اور نبی جس کے انہوں لے کر خلافت کے اسلامی ادھا قیام ہے کوئی نماز روزہ دیں بسیداریں رکھ لیے دنوازان پڑھ لیے دین مکمل ہو گیا اللہ دے پیغمبر جنہی کتاب لے کر ہوں دے انہوں سے مل چلونا چاہوں دے ایک حکومت بنونا چاہوں دے اس تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیث کی میں کتاب بھی اتار دا رہا ہے لوگ اتار دا رہا ہے یعنی پاور حکومت بغیر اسلام بلکل ایک یتیم ہے وہ بازوں نصیت ہے جیدی مرضی مننے جیدی مرضی نہ مننے پلے چارکے چلا جائے خلیفہ تا المسلمین رسول اللہ دا نائے دے حکمران نہیں صرف کہ بجھٹ بنونا اور صرف دان جیدی فاظت کرنے جنگان لاؤنیاں انہیں سارے فرض ادا کرنے ہیں جو رسول اللہ اسلام اپنی زندگی سر انجام نہیں دے دین دی فاظت کرنے ہیں دین کے امام انہوں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگاں انہوں بے کے اپنا درست کرنا کہ خلیفہ تا المسلمین جو کر دا سارے انہوں کو کرنا دی ادھے ہی ٹیڑھ آئی بیلکل ساری مارک ٹیڑھ ہی ہو کر رہتا اور ادھے ہی نتیجہ بیسی دن با دن اسلام تو دور ہندے گا اور آج تک رو رہا ہے بکہ ہو جائے حاکن سرچے مسلط ہو رہا ہے بکر دنوں نے کیونکہ جدہ موڑ مڑیا جا رہا سی اوہ سے بدکسند جنا لوگاں نے فرزندے رسول اللہ ساتھ نہیں اوہ سے دے دن دے اوہ تھے ہی کم رک جاندہ مگر چپ کر رہا ہے اوہ دے انتیجہ جی پھر وقت وقت برماش تخت چایا اور گل ہی بن گئی کلمہ گو جداندہ مرضی چپ کر رہا دینچی تحریف ہو گئی اس تو حضرت حسین رضی نے دی ایک کہانی کہانی ہی نہیں اسلامی نظام قانون سمجھنے کہ شریعت دا قیام غلبہ اسلام اور پوری دنیا سے اس دین قائم کرنا بازو نصید نہیں قائم کرنا لیو ذریعا دین اے مسلمان اللہ فریدہ تالا خیزت بانگ حق کا ظالمیں گر مسلمانین آسائی دمیں سالوں چھوٹی نہیں ہوتی کچھے چھوٹی نہیں مسلمانوں جہوں کرما پڑیا جب تک مشرق تو لیا مگرب تک اسلام دے چندے نہیں رہ 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 دے ساری ماں رام کرنے یہ جازت ساری نوازان روزے سب موں سے وجڑے ہیں اللہ کا دیو پیرا اٹھا روندیا گیا اور پفار اپنی حکومتاں کر جائے رہے اللہ نے اکبار ہم تلان بڑے پیارے اندازنا سنجھے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ساری زمین میں رلی مسجد بناتی گئی اسی رونے ہیں بابری مسجد ایٹاں دی مارتر رونے ہیں ایٹھے ہون کو کافر آگ کبھا حالہ روجانی زمین ساری مسجد ہے اور وہ کافر سنبھائی چھڑے وہ تھے وہاں دا کانون چر رہا دنیا دی سپر پاور ہوئا مسلمان آن دی پیریٹ گیا مسجد تے قبضہ ہے پوری زمین مسجد الہزر از گرب سے نو حسمان مسجد مومن بدستے دی رہا اندھا توبہ توبہ یا اللہ آدھے نبخواہے کن کہ مسلمان دی مسجد زمین اور کبضہ کافر آن دا اے نماز روزے جو لگے ہے بتبریق کرو حسین نم سمجھے دی سا انہوں پتہ لگ دانا کہ انہیں جان آنگے دیتی بڑاپے نم پھونچا داڑی نم رنگ دا سی مینگی ناوس ہوئے رسول اللہ دی گوٹھوڑا انہیں اس پر آنکے بی سال ہو گیا حکومت نم دجھے ڈگر تے چل جا میرے نار کریف ہو جا میرا باپ بے بس ہو گیا حسن بے باپ آج کن ساب دن مگر حالات اس نحجتے چل گیا کہ سوائے قربانی دیندے کوئی چارہ دن کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس انجن تیز رفتاروں روکیا نہیں جا سکتا مگر امت جنان چاہے لا لگا جنہیں چاہیدی قیامت تک کہ جو کچھ ہو رہا غیر آئینی ہو رہا اسلام نہیں کر دینا حکومت کر دینا اسی روک نہیں سکتے مگر مسلمانہ جنہوں آق لگی جنہیں چاہیدی ہے بہ جدوں موقع ملے آسی واپس لوٹنا اسلامی حکومت قیم کرنی اسلامی مسلمانہ دینی اسلامی اے اور سمجھے قیمتی سب کیا جو لاحضر سے عسیٰ حضرت اکبال آن دے ہو یا اس تو بڑی قیامت کیا ہونی ہے کہ مومن دی مسجد قبضہ کافران ساری زمین کے اور جتھے جتھے ساڑے ملکوں بھی ہونا نہیں ساڑے نہیں حکومت ہوئی کر جو اشارہ کر دیسی کر سخت کوشد بندہ ہے پاکیزہ کیشت تابگیرد مسجد مغلاء خیش مسلمان جہاد کردہ تبلیغ کردہ قابل بلغاد کھا پڑیا ترہ ترہ نہ کہ مدر سے بناو کتاب بہن شائع کرو جہاد کرو تاکہ اپنے آقا دی مسجد نہ کافران دے قبضے چھوڑائی جائے قبضہ کفار ایک چپہ پر زمین پہ اگر کافر کتے حکومت کر رہنا اسلام ہونا جرسانوں بین دی جاسنے کہ ریایہ بن کے رہن حتی یوت الجزیت آئین یا دنگا ہم ساغرون کافر مرنا چاہن تو مر ظلم نہیں کرنا گرجے بناؤن اپنے کرب پوچا پھار اسی حفاظت کرانکے زمین گارانٹی اسلام دمانا دو کہ تو انہوں کچھ نہیں آن دے مگر ساڑے زیر رہو امن دا نظام ہوئے تسیل میں انہوں بے کھو چنگا لگے من لاؤ نہ چنگا ہو حکومت سے سلام کرو اللہ دا نظام سب کی پھول گیا اور اے نہ پھولا کہ لوگوں میں سیاسی گرانہ نظروں بھی ہیں توبہ توبہ ساڑو یار کوئی گرلو اس وقت ہوئی ہے تو ان کی توبہ کر باز آدھو اس تو خدا جی قسم میں دین نہیں سمجھو کہ دین نہ ہے غلب ہے مگلوب آدمی دین کوئی دین نہیں اسے تو اللہ تعالی نے دیڑے لوگ کفار دے ملکان جنگے کرما پڑتے انہوں نے فرمات یہاں ہجرت کرو یہاں پھر انقلاب بھی کوش کرو ورنہ تسی منافق مر گئی سورہ نسات کیا مکہ صحبہ مرے ہجرت نہیں کیتی جدو انہوں نے جانا خدا دے پرشتہ نے قوت کیتی انہوں نے ماریا اور کیا پھر یہ ماں کنگوں ایک اے سلام لئی پھر بیسی بیگیر تو مکہ خدا باشا ہے کیا تھے خدا باقا انہوں نے چلتا بیر ہے کنہ مصدقینہ فراری اسی اے تھے بیباسی انہوں نے کہا رام تھا کنہ رضو اللہ با سرطان پر حاضر ہوئے اللہ دی زمین تنگ ہو گئی نکر جاندے غاران نکر جاندے جنگران نکر جاندے ایک بھی غیر تھی جنہوں تسی خدا جی کتاب ماندے جو علماری ہیں جو ماندے پھر بندے اپنے حکم جراؤں اس تو پائی اسلامی حکومت نوں خدا جی قسم اور خلافت سمجھنا تیارہ کرو دوچھوں بغیر دین نہ دی کوئی شاہ نہیں اور شرک کر تو احیدہ مسلا شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کریں خدا جواب دے کے پھر ہوں نے کہا رب اکمور اللہ حالانہ تو رب کی ہے حکمران واقعی ہو بجا حکمران سیمسرلہ غرض نہیں کیا مگر اس تو تاغورت ہے کہ حکومت واقعی جنہوں تو رب نے لیٹی مسرلہ تو فرما روائے آلہ چھوٹ نہیں بور رہا مگر تو رب ذات ماتحات ہے اللہ نے امانت تیروں دیتے ہو دے حکم دے تیت کر ایتھوں سرکش ہو گیا گناہ ہے اور حیات ہے عربی زبان دے رب ہاتھ میں وقت تیروں کیا جنڈا غلط نہیں آگا مگر جی تو آزاد ہو جنڈا خدا دے قارون تو پھر وہ تاغورت ہو جنڈا اپنی حد پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کار بندہ نہیں جی سے رہی گا وہ سے پھر حکمران حکمرانی بط بن اور جڑے انہوں من دے مجرم دے یہ سرلان میں اقبال ہو ہوں دے کئی یہاں دے یہ کلمہ جی کی کلان دے کہ اقبال جڑا امان حسین کلمہ جی بنا وہ کلمہ دے تو ہنو پتا ہوئے بنا ہم سمجھے تسیزی کلمہ سمجھے کبرانہ زیادہ زیادہ پودو تو ہنو پتا نہیں لگتا کہ کبران والے کچھ نہیں میرا تو عرب گار سکتے وہ تو بے وکوف انہوں مندے یہ زندہ جی رہے یزید ہے نا تو پھر انہوں نے پائی انہوں کو کھڑی نیا انہوں کو جیڑنا انہوں کو پھانچی نیا فاظر لسکر ہے انہوں کو انہوں سے لے آجنا چلو محلی صاحب یہ تو اسی ہیں نا دیکھ گئے ہاتھ سے جوڑی بیٹھ انہوں نے پوزہ کر رہا ہے یہ تو اللہ میں اقبال دوں اب تو کی سمجھنا کہ حسین نے موت دلتے صرف ایک عام گل ہے برزمین کربلا بارید ورفت انہوں نے میدان کربلا دے اندر فتر اللہ وہ سے اپنے خون لا الالہ لکھائی سمجھایا ہے کہ توہید خدا دے دین مقام کر اگر کرمہ گو بھی نہیں اسلامی قانون ترہا بہت ٹھیک تسی آرام نہ بکھتے بلکہ شرک ہے نمازہ لوزان کی کرتے توہید پچھون سمجھ لی یہ اچانک جنہی ہو گیا اب لوگ انہیں سمجھو ٹیٹھ ہو گیا کہ امام حسین جیسے بندے نو شہید کرتا حضر سیر کٹ کے پھراتا اور امت اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہی بولیا ہی کوئی نہیں کہ کیوں انہاں گنگا بناتا گیا جذہوں کیسی ویخنیان کے حضر سے عمر حضی اللہ تنہا نمبر سے کیا کہ اگر میں ٹیڑا آجا میرا کی کرو گے کہ کب نے آجا کے ٹیڑا ہو گا تلوار لہرائی کہ جنا تنہاں صدا کر جائے آپ نے آجا ہوشنا گل کر تو کہ جنا بول رہا صرف ٹونا چاہیا کہ امہ سپیرت ہے کہ مر گئی انہاں نے آجا پتا میں نو تو خطاب دا بیٹا آتے اونٹ پر روند آندا سے اپنے باپ دے تو پیش دے شام نو تنہا سوٹا پھر دا اسلام دی برکتا توہی صدا حکمران ہے کسے غرور جنا رہی تیرا ہو جائیں گے صدا کر فرمائے الحمدللہ اسپیرت کیوں موگی لوگ کیوں چپ کر گئے بہت دیر تو لوگان چپ کر آیا گیا پیسے نے چپ کر آیا تلوار نے چپ کر اس امت کے ظلم ہویا جب جلی اللہ رسول نے آکھا سی خلافت تباد ملک کے عزوز ہونا وقت نہیں ورنہ حدیثوں نے دفتر تو اٹھے گئے کہ ظالم کی کر رہا ہے شیخ الحدیث رجلے کہ شیعہ سنی جانگا اللہ رسول نے دفتر کہ ظالم بادشاہ آتا نہیں ہے تسی انہوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں حدیث سے دفتر پڑھو کرن کی ٹائز ہے تسی کیوں مدنوں نہیں سننو دے کہ اکیڑا پوائنٹ آیا جل تو موڑ موڑ گئے سن اور دین بہ دین پھر گر لے چلے نہیں صدیر آپ ہے ایک کوئی گرنی نہ یدیدی نہ عساندیو بندے دوں میں چلے گا جو جو انہوں نے کتاب پہنچے مگر یہ دو سمبل ہے کہ اسلامی حکومت جو جفاری جان دے نہیں ادھر ظالم حکمران دا مسلمان دا سربراہ بن گا اس تو کوئی نہیں ہوئے میرے دور دا ہوئی جزید ہے اسلامی خلافت بھی قدر جلال پیدا کرو شریعت جنگ جنگ نماز روزہ جب آدھر اسرائی بخاری شریف باب الاحکام کہ حکومت کتنا بننی ہے قدوں تا کوئی گرن مننی وہ پھر سے ہی ختم ہوگا انہوں نے پڑھنا پڑھنا ہی بند ہوگیا اس تو غلامی خبول کر لی جیڑا مرضی آجا کہاں جر یہ سب طرح حال ہے رشیہ آجا ہے دو سو ساتھ انگریز انسلام کر دی رہا ہے یعنی وہ تصور ذہن سے نکل گیا کہ توہی جیہا کہ کسے بندے نے اپنے تحکومت نہ کرنے خدا ذا قانون حکومت کرے وہ ذہن سے نکل گئی گیا اور بڑی میلت نہ کر دی مسلمان تے کمن پسند آدمی ہے اور جیڑا ہاں بھی انہوں سلام کرے توبہ 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 مسلمان یہ ہو جائے نقص اللہ بر سہران دشت ستر انوان نجات امان دشت اقبال اندار کربلانو کربلانا کہیں کربلان جی رہتے حسین دے خون نے لا الہ الا اللہ لے شاہ اور مسلمان دی نجات دی ستر لے شئی ہے کہ مسلمان اگر بیتری چونہ آئی درہ جان دے دے مغربیگات کی دیلنگی نگزا